اکثر نیوکلئر ریاکٹر اور سیولنگ کی آپس میں تلنا کی جاتی ہے دیکھنے میں دونوں میں کافی سمانتائیں بھی پائی جاتی ہے تو کیا واقعی ان دونوں کو ایک جیسا مانا جا سکتا ہے دوستو یادی آپ بھی سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو ایک بار پھر سے سواقت ہے آپ کے اپنی چینل پر پرچھوی پرام پر اور یادی آپ ہمارے چینل پر پہلے بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن بھی آپ سے دبا دیجئے گا اور ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کرپیہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستو سب سے پہلے یہ ہے جاننا جروری ہے کہ دونوں ہی کہیں نہ کہیں اوڑ جا سے سمبندت ہے سیلونگ پر لگاتار جل پروائید کرنے کا نیم ہے دیش میں جیادہ تر سیولنگ وہیں پائے جاتے ہیں جہاں جل کا پریابت بھنڈار ہو جسے ندی تالاب جیل اتیادی دنیا بھر میں سارے نیوکلئر پلانٹ بھی بڑی ندیوں یا سمدر کے آس پاس ہی بنائے جاتے ہیں نیوکلئر ریکٹر کو تھنڈا کرنے کے لیے جس جل کا اپیوک کیا جاتا ہے پھر اس کا استعمال کہیں اور نہیں کیا جاتا اسی طرح سیولنگ پر جو جل جڑایا جاتا ہے اس کو بیپرساد کے روپ میں گرہن نہیں کیا جاتا سیولنگ کی پوری پرکرمان نہیں کی جاتی ہے یہی نہیں جہاں سے جل نکل رہا ہو اسے لانگنا بے ورجیت مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پانی آوے سیتیانی چارجڈ ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح نیوکلئر ریکٹر سے نکلنے والے پانی کو بھی انسان سے دور رکھا جاتا ہے یعنی بھارت کے ریڈیو ایکٹیوٹی میپ کو دیکھیں تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جن جن جگہوں پر پراکرتی گروپ سے ادھیک ریڈیو ایکٹیوٹی ہے وہاں وہاں ہی جو ترلنگ بنے ہوئے ہیں ان کے علاوہ ان جگہوں پر بھی ادھیک ریڈیو ایکٹیوٹی پائی جاتی ہے جہاں پر نیوکلئر ریکٹر بنے ہوئے ہیں سیولنگ اور کچھ نہیں بلکہ نیوکلئر ریکٹر ہی ہے جو منتر کی سکتی سے تیار کیے جاتے ہیں ان پر جل چڑھایا جاتا ہے تھا کہ وہ سانت رہے مہدیو کے پریے پدارت جیسے بیل پتر آکھ آکمد، دھتورہ، گڑھل، آدھی نیوکلئر انرجی کو سوکنے والے ہوتے ہیں کیونکہ سیولنگ پر چڑھا پانی بھی ریڈیو ایکٹیو ہو جاتا ہے تب ہی جل نکاسی نلیکہ کو لانگا نہیں جاتا یہ سب مہد سنیوگ نہیں ہے بھابا ایٹومک ریکٹر کی ڈیزائن بھی سیولنگ کی طرح ہی ہے ایسی ماننیتہ ہے کہ واسطہوں میں سیولنگ ہمارے برمانڈ کی آکرتی کا ہوتا ہے سیولنگ بھی ایک ارجہ کا استروت ہوتا ہے سومنات مندر کے سیولنگ میں شامنطق ناما کے ایک پتھر کو ہمارے پوروج نے چھپا رکھا ہے اس کے بارے میں دھارنہ ہے کہ یہ ریڈیو ایکٹیو بھی تھا کہتے ہیں کہ محمد گجنی نے اس پتھر کو پانے کے لیے ہی سومنات مندر پر کئی بار حملے کروائے تھے اسی پتھر کی ریڈیو ایکٹیوٹی کے کارن ہی لوگ سومنات کی سیولنگ پر بیل پتھر چڑھاتے تھے تاکہ یہاں پرتھا آج بھی پرچلت ہے ہندو مانیتاؤں کے انسار کبھی بھی سیولنگ کو گھر پر نہیں رکھا جاتا اگر کوئی رکھتا بھی ہے تو اسے پورے ویدی ویدھان سے ان کی پوجا کرنی جروری مانا جاتا ہے سیولنگ کو گھر پر رکھیں تو کوشش کریں کہ اس کی جلدہرہ برقرار رہے انیتاؤں اور نکاراتم کورجا کو آکرسط کرنے لگتا ہے برمانڈ کی سرجن کی سکتی کے ساتھ سیولنگ روپ میں دھرتی برنواز کیا وہیں سکتی اور کچھ نہیں پرمانو یا آنو کی سکتی تھی جس سے آج ایٹم بنائے جاتے ہیں اور اس کی سکتی سے پہلے برماثر بنتے تھے سیولنگ کا ایسا آکار بھی اسی لیے ہے تاکہ اندر ہونے والے ویسپورٹوں کو ان کی ارجا کو اندر ہی رکھا جا سکے ایسا ہی آکار آتما کا بھی ہے پھر آپ کو کیا لگتا ہمیں کمنٹ میں لکھ کر جلور بتائیے گا جدی یہ ویڈیو آپ کو جانگاری بھرہ لگا ہو تو اسے لائک کر کے چنل کو سبسکرائب اویسی کر دیجئے گا دھنیواد